نگران وزیر آزم کے لئے اتحادی جماعتوں کے درمیان مشاورت نگران وزیر آزم کے لئے مختلف نام گردش کرنے لگے نگران وزیر آزم کے لئے شاہد خاکان عباسی کا نام بھی شامل ہے حفیظ شیخ، شمشاد اختر، حفیظ پاشا اور تصدق جلانے کے نام بھی سامنے آگئے عساق، ڈار اور گوھر، اجاز کے نام بھی زیرے بحث ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کی تحلیل کے لئے نو اگست کی تاریخ دیتی اس بات پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سکت لائن پر موجودہ بیرو چیف خالد جمیل اور معروف انکر پرسن علینا شگری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علینا شگری بتائیے گا اس وقت نگران وزیر آزم کے لئے دور چل رہی ہے اور عام طور پر جب یہ موسم آتا ہے سیاسی انوارمنٹ میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نام پر اتفاق ہونا بڑا ضروری ہے مختلف نام سامنے آ رہے ہیں آپ کا کیا تبصر ہے اس حوالے سے جی بہت شکریہ دیکھیں سیچویشن تو کوئی شک نہیں کہ پرید اس وقت نظر آ رہی ہے یہ کہنا کہ کون ہوگا نگران وزیر آزم یہ قبل از بات سے کہنا لیکن جہاں تک میری باتچیت ہوئی ہے دیگر جو پیڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ان کی رہنماوں سے تو چند چیزیں جو کہ میں ضرور منچن کرنا چاہوں گی اور کیا خص کیا جا سکتا ہے آپ نے جو نام لیے بلکل اصابدار صاحب کا نام سر فیرس ہے گوہر اجاز صاحب ہیں صابق گورنر سٹیٹ بینک ہیں جوکٹر شمچات افسر صاحبہ حفیر شیخ صاحب ہیں جلانی صاحب کا نام بلکل زیر غور ہے اور ساتھ ساتھ نگران حکومت کے اندر جو دیگر وزارتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ناموں پر جو سیلیکشن کا عمل ہے جو نام زیر غور ہیں ان کے حوالے سے بھی پروسس کا اگرچہ آغاز ہو چکا ہے لیکن پی ڈی ایم کی اپنی جماعتوں کے اندر کنسنسوس کا فقدان ہے تمام سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کا جو حصہ ہیں ان میں آپس میں اس حد تک دیفرنسز ہیں کہ کسی ایک نام پر اور سپیشلی جہاں پر بات ہوتی ہے نگران حکومت کا سربراہ کون ہوگا اس پر اتفاق کے رائے اب تک تاحال نہیں ڈیولپ ہو سکا ہے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہفتے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا صاف موقف سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک روز پہلے اس آگدہ صاحب کو تاج میں آ دیا گیا نگران وزیر آزم تھا اور یہ فیق خبریں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بلیف کرتی ہے کہ ایک انپارشل کیٹے کا سیٹ اپ ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ایک بہت ہی ایک stated position اس ماملے پر نظر آ رہی ہے جہاں تک نون لی کا تعلق ہے تو نون لی کے وزراء آپ دیکھ رہے ہیں آہ 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 جو within the party جو ذرائے جو ہمیں بتا بھی رہے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگلی آہ چوتے وزیر آزم ملکے ہونے جا رہے ہیں آہ لیکن اس میں بھی آہ بہت interesting بات یہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے آہ کہ نواز شریف صاحب آہ اور جو پی ڈی ای میں جو ڈی ای میں جس طرح سے بات کریں کہ اتفاق رائن میں ہی آہ کائم ہو سکا ہے تو اس حال دار صاحب کا نام itself آہ بڑے آہ بڑے ڈی ای ڈی فرنسیسٹ آہ بائیس جو ہے وہ بنتا ہوا ان دیگر سیاسی جماعتوں میں نظر آ رہا ہے اسپیشلی ارتحادی جماعتوں میں آہ نواز شریف صاحب naturally ہمیں پتا ہے کہ آہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس چوتی بار وزیر آہ بندے سے آہ آہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں روک سکتا آہ اس بات میری نظر میں آہ اور اسپیشلی جو میرا analysis ہے اس پر وہ یہ ہے کہ یہ ایک یہ احتجاج یا پھر یہ ایک آہ وہ غصہ ظاہر کرتے ہیں وہ ایک agitation moon league کا ظاہر کرتا ہے آہ کہ آہ کہ آہ کہ moon league کو شاید کو کوئی ان کے معاملات تیہ نہیں ہو پارے آہ ان کو کوئی رکاوٹے ان کو کوئی obstacles کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ معاملات اس طرح سے آگے نہیں بڑھ پارے جس طرح نواز شریف صاحب معاملات کو آگے بڑھانے کے خواہش مان دیں اب نواز شریف صاحب کی خواہش obviously سب کو پتہ ہے ایک impression جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنا بندہ چاہتے ہیں وہ اپنا ایک ایسا trusted آہ شخص کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں بطور نگرا وزیراعظم جو کہ انشور کرے آہ نہ صرف ان کی واپسی کے حوالے سے facilitation کر سکے یا آہ وہ بلکہ ساتھ ساتھ ان کی کیمپیننگ کہ وہ الیکشن میں ایک ان کے لیے ایک اوپن فیلڈ ہو وہ الیکشن کیمپیننگ کرے اور ساتھ ساتھ اس میں ان کو اگلے الیکشن سے ان کو کامیابی بھی گیارنٹی کر سکے اور میرا خیال سے نواز شریف صاحب کے لیے وہ ورث بھی نہیں ہوگا کہ وہ اس سے کم پہ کسی چیز پہ اگری کریں ایک میجر ایک ٹپ نظر آ رہی ہے ایک ڈفرنس نظر آ رہا ہے یہ ایک معاملہ goal of intention بناوا ہے لیکن پی ڈی ایم جماعتوں کے پہلے ہی بات تو یہ پی ڈی ایم جماعتوں کے اندر ہی یہ ڈفرنسز موجود ہیں اور دوسرا یہ کہ جو مقتدر حلقے ہیں جن کے ساتھ آپ نے تمام سٹیکھولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے جن کے ساتھ یہ نام جو ہیں اور پواجہ آسف صاحبی وزیر دفاع کہہ چکے ہیں کہ نام شیر بھی ہوں گے اور جو معاملات ہیں وہ تیہ پائیں گے جو حتمی شکل اختیار کریں گے تو ادھر بھی دونوں انٹیٹیز جو پولٹیکل انٹیٹی ہے اور جن کے ساتھ انہوں نے معاملات تیہ کرنا ہے وہ ایک ڈسٹرس ایک بہت ہی ایک نیکس لیول میرے خیال سے ایک ڈسٹرس موجود ہے وہ معاملات کہیں سیٹ نہیں ہو پا رہے تو نیچرلی اس کی وجہ سے ایک ایجیٹیشن آپ ضرور اس وقت نون لیگ کا دیکھ رہے ہیں ابھی بھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہی تھی ٹوٹر پہ نون لیگ کی رہنما ایک ہے جنہوں نے لکھا کہ نواز شریف صاحب ریسائیڈ کریں گے کہ اگلے انتخابات کب ہوں گے تو میرا خیال سے یہ سیل بہت ایک ویسی ایک سیچوئیشن کی طرف آگے بڑا جا رہا ہے جہاں پر معاملات تیہ بھی نہیں ہو پا رہے ہیں اور پھر میں ایک اور بات یہاں پہ ازاز یہ بھی منشن کرتی چاہوں کہ دیگر جو لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے جن کے نام زیرے غور ہیں جو اس نگرہ حکومت کا حصہ ہوں گے ان کو کچھ اس حوالے سے بھی گیارنٹیز اشورنسز دی جاری ہیں کہ جو نگرہ سیٹ اپ آئے گا وہ ایک 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 ٹائم کے لیے ایک انڈیپنیٹ ٹائم کے لیے آئے گا تو اس کی مدد جو ہے وہ تبیل المدد ہو سکتا ہے تو اس قسم کی باتیں بھی یہ بھی بڑا ایک ہم پہلو ہے علینا جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ سے ایک ظاہر ہے اس میں ویدن پی ڈی ایم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے اپنے ڈیفرنسز ہیں اور اپوزیشن کی جب ہم بات کرتے تو ایک کمزور اپوزیشن موجود ہے وہ میرے خال میں ایک بڑی ان کے لیے نہیں ہے ہینا پربیس بڑھ کے ٹویٹ کے اب یہ آپ نے حوالہ دیا ہے لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں ابسٹیکلز ہیں اس وقت نون لیگ سے زیادہ کیا دوسری بڑی جو پارٹی ہے پیپلز پارٹی اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہے ان کے جو بیانات سامنے آرہے ہیں ان کے جو کنسرنس سامنے آنے ہیں وہ ری فیس کر رہے ہیں دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نیچرلی ساری انٹیٹیز ہیں اور سب کوئی چاہتا ہے تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ کے ٹیکر سیٹ اپ پہ جو کنٹرول ہے وہ ان کا ہو اب کے ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ڈیڈرمن کرے گا کہ اگلی ارینجمنٹ جو ہونے جا رہی ہے اس کا شیپ کس طرح کا ہوگا سب کو اپنے اپنے مفاد دیکھنے ہیں سب کو اپنے اپنے شیئر دیکھنا ہے کہ ان کا کتنا اسپائے میں ان کا کتنا شیئر ہوگا اس کے ٹیکر سیٹ اپ میں تو نیچرلی ہر کوئی بارگین کر رہا ہے ہر کوئی اپنی پوزیشن مضبوط دیکھ رہا چاہتا ہے اور ایک اگلے الیکشن میں ان کو گیارنٹیز چاہیے وہ تمام بارگیننگ اس کے اتگرد ہو رہی ہے they do not want any person جو کہ ان کو ان کے نیکسٹ الیکشن تک میں کی راہ ان کے لئے ہم بار کرنے میں کوئی obstacle کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کرے کہ جہاں پر ان کو مسائل پیس کرنے پڑے آپ کو الڑی بتا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی ملک میں واپس تھی اور پھر جہاں پر وہ ملک میں واپس آ کے انہیں پر آپ جیل پیس کرنی پڑے گی وہ convicted ہیں تو اس لحاظ سے ان کے کیس نمٹنا وہ سزا نمٹنا اس کے لئے ان کو facilitation چاہیے وہ ونہاں آپ کو جس طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے کہ ان کے بھائی وزیراعظم ہیں ملکے اور ان کے لئے ابھی تک راہ ہم بار نہیں ہوتے گی تو naturally وہ اپنا دستیڈ ایک شخص چاہتے ہیں اور اسی طرح جس دون لیگ کی خواہش نہیں ہیں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت چاہتی ہیں اور unfortunately پاکستان تحریک انصاف اس ریس میں اس طرح کی سٹیک پولڈر نہیں نظر آتی نہ کہ ان کا opposition میں بھی وہ کتار ہے وہ assembly سے بھائر جا چکے تھے assembly میں اس پر اسے ان کی representation نہیں ہے جی وہ ان کی representation نہیں ہے